آج میڈم نور جہاں کی تصاویر دیکھتے ہوئے اچانک ایک تصویر آنکھوں سے گزری جس میں میڈم نور جہاں اور فلم چار اجاز تھے پھر ایک دوسری تصویر بھی دیکھنے کو ملی جس میں فلم چار اجاز اور فردوس بیگم تھے پھر دماغ میں یہ کہانی گردش کرنے لگی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے ماضی کی ایسی داستان جس نے پاکستان کی لیجنڈ سنگر ملکای ترنم نور جہاں کو دکھ اور عذیت دی میڈم ایک لمبا عرصہ اس دکھ کے ساتھ جیتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہانی ہے میڈم نور جہاں اجاز دنانی اور فردوس بیگم کی میڈم نور جہاں نے 1969 میں اجاز دنانی سے شادی کی یہ میڈم کے عروج کا دور تھا فلم سٹار اجاز میڈم نور جہاں کے اثر اور سوک کی وجہ سے ایک نامور فلمی ہیرو بن گئے فلم سٹار اجاز نے میڈم کو فلموں میں کام کرنے سے روک دیا اور میڈم صرف گلوکاری تک محدود ہو گئی اتنی بڑی فنکارہ جو اپنے عروج کے دور میں اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی حالانکہ اس کا شوہر بھی فلموں سے وبستہ تھا مگر پھر بھی اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے ادھاگاری چھوڑ دی پھر اس جوڑی میں تیسرے انسان کی انٹری ہوئی وہ تھی فردوس بیگم فردوس بیگم نے شو بیز میں اپنی جگہ بنانے کے لیے فلم سٹار اجاز سے تعلقات بنا لیے دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے میڈم کو جب اس بات کا پتا چلا تو پوچھنے پر فلم سٹار اجاز انکاری ہوئے فلم سٹار اجاز اور ملکہ ترنم نور جہاں کے زندگی میں اختلافات پیدا ہونے لگے بات لڑائی چھگڑوں تک جا پہنچی پھر جب انیس سو ستر میں فلم ہیر رنجہ بنی تو اس فلم کے دوران یہ بات واضح ہو گئی کہ فلم سٹار اجاز اور فردوس بیگم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میڈم نے بہت کوشش کی کہ فلم سٹار اجاز فردوس بیگم کو چھوڑ دے مگر ایسا ممکن نہ ہوا پھر میڈم نے ہر اس فلم میں اپنی آواز دینا بند کر دی جس میں فلم سٹار اجاز کو کاسٹ کیا جاتا تھا یہ وہ دور تھا جب میڈم کی آواز کو کسی بھی فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اور اس پہ کوئی شک نہیں فلم سٹار اجاز کے الفاظ میڈم کی آواز میں گائے جائیں یوں فلم سٹار فردوس کا کیریر خطرے میں پڑ گیا بلکہ فلم سٹار فردوس بیگم کو زوال اسی ایک وجہ سے آیا کہ میڈم نے فردوس کے لیے اپنی آواز دینا بند کر دی تھی اور دوسری جانب میڈم نور جہان نے فلم سٹار اجاز کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا اور یوں انیس سو اکتر میں میڈم اور اجاز کے درمیان علیتگی ہو گئی میڈم سے طلاق کے بعد فلم سٹار اجاز نے فردوس بیگم سے شادی کر لی مگر یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی چند مہینوں بعد ہی دونوں میں طلاق ہو گئی کچھ ناکدین لکھتے ہیں کہ اجاز اور فردوس کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ میڈم نور جہان آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر فلم سٹار اجاز اور فردوس بیگم ماشاء اللہ دونوں ہی حیات ہے اللہ پاک دونوں کو لمبی زندگی دے کیونکہ یہ دونوں پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہیں لیکن دونوں آج بھی الگ الگ ہیں میڈم نور جہان کو دکھ دینے والے آج اس کے غیر مجودگی میں بھی ایک نہیں ہو سکتے اللہ کہتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور میرے خدا کی چاہت یہ تھی کہ ان دونوں نے میڈم کو دکھ دیا اور آج میڈم اس دنیا میں نہیں مگر پھر بھی یہ اکیلے ہیں اگر آپ میڈم نور جہان فلم سٹار اجاز دورانے آپ کو ان تینوں کی بائیوگرافی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ان کے مطلق تفصیلا جان سکتے ہیں اس ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اصحاد نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کچھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کے بیل آکشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ